اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر گوھر محمود عظیم ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورالجسٹ اور سٹروک سپیشلسٹ ہوں لاہور میں میری پریکٹس جی کے انسٹیٹرون نیور سائنسز پیراغن سٹی اور الرازی ہیلتھ کیر ہمیں معالم پر ہے آج کی یہ ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے جو میرے کلینک کے اندر بہت زیادہ پریزنٹ کرتا ہے اور وہ ہے ہاتھوں کا کامپنا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے پاسیبل ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا پرگنوسس کیا ہے سب سے پہلے ہاتھ کامپنے کا مریض اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کس وقت کامپتے ہیں کیا اس کے ہاتھ ریسٹ یعنی جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تب کامپتے ہیں کیا اس کے ہاتھ اپنا کام کرتے وقت یا اپنے ہاتھ کو کسی ایک پرٹیکلر چیز کو پکڑتے وقت کیا اس ٹائم پہ اس کے ہاتھ کامپتے ہیں کیا ہر وقت اس کے ہاتھ کامپتے رہتے ہیں جو ریسٹ کے اوپر یا انسان ساکن حالت کے اندر ہو اس ٹائم پہ ہاتھ کامپیں اولڈ ایج ہو اور اس کے ساتھ انسان تھوڑا سلو ہو جائے تو عموماً یہ پارکنسونیزم کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو اردو زمان میں راشا بھی کہا جاتا ہے اگر ہاتھ مسلسل کام پر ریسٹ کے اوپر کام کرتے وقت اور چیز کو پکڑتے وقت تو یہ سم ٹائمز ایک کنڈیشن میں ہوتا ہے جس کو ہم ایسینشل ٹریمر کہتے ہیں پہلے زمانے میں اس کو بنائین ایسینشل ٹریمر بھی کہا جاتا تھا یہ ینگ ایج اور اولڈ ایج دونوں کی بیماری ہے بیس سے تیس سال کے عمر میں بھی شروع ہو سکتی ہے اور پچاس سال کے بعد بھی اور عموماً اس کے اندر فیملی ہسٹری بھی موجود ہوتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اس کا ٹویٹمنٹ بہت آسانی سے بہت اچھا کیا جا سکتا ہے البتہ ایسے ٹریمیرز جو کہ ریسٹ کے اوپر موومنٹ کے اوپر اور موومنٹ کے اینڈ پر موجود ہوں سم ٹائمز کچھ میڈیکیشنز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی ایستما کی میڈیکیشن آپ کی تھائیرویڈ کی میڈیکیشن بھی شامل ہے تھائیرویڈ کی میڈیکیشن کے ساتھ انسان کا خود اگر ہائپر تھائیرویڈزم ہو جائے تو اس کے ہاتھ کامپنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے تھائیرویڈ فنکشن کیے جائیں سم ٹائمز جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے گلاس پکڑ رہے ہیں تو بلکل اینڈ پہ آپ کے ہاتھ کامتے ہیں یا آپ پین پکڑنے لگتے ہیں تو بلکل اینڈ پہ کامتے ہیں تو چھوٹا دماغ یعنی سیری بیلم اس میں انوالب ہو سکتا ہے اور اس کی طرف ٹریٹمنٹ اور اس کی طرف انویسٹیگیشن موو کرتی ہے ہاتھ کامپنے کی وجہ پتہ کرنے کے لیے آپ کے نیورالوجسٹ آپ کو ایکزیمن کریں گے سائنز اور سمٹمز دیکھیں گے دیکھیں گے ایکزیکٹ کہ کس ٹائم پہ آپ کے ہاتھ کام پہ رہے ہیں اور کس ٹائم پہ نہیں کام پہ رہے ہیں ایک ڈیٹیل ہسٹری لی جائے گی اور ایک فائنل ورکنگ ڈائیگنوسز بنایا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا سام ٹائمز انویسٹیگیشن بھی کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں تو اگر تو راشے کی وجہ سے یعنی ریسٹنگ ٹریمیرز ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں کمپلیکس ٹریٹمنٹ شامل ہے جس کے انہیں ڈوپامین آگینسٹ اور سینمیٹ اور لیوڈوپا وغیرہ شامل ہیں اور اس کو سٹارٹ کر کے موومنٹ اور فنکشنیلٹی بہتر کی جا سکتی ہے اسینچل ٹریمیرز جس طرح ہم نے بنائن اسینچل ٹریمیرز کیے سم ٹائم جو بیٹا بلوکرز ہوتے ہیں پروپینالال وہ اس کے اندر بڑا اچھا افیکٹ شو کرتے ہیں سیری بیلر ٹریمیرز کے انہیں انٹی کولینرجک سے استعمال کیا جا سکتے ہیں so there is treatment for all kinds of tremors فائنلی میں اس کے اندر یہی کہنا چاہوں گا کہ accurate diagnosis کرنا بہت important ہے کیونکہ جیسے آپ نے ابھی سنا تمام ٹریمیرز کی جو ٹائپس ہیں ان کے treatments جو ہیں وہ different ہیں اور ان کے prognosis بھی different ہیں وہ بظاہر ہاتھ کا اپنا ہے لیکن اصل میں وہ مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں تو for that you should present to your neurologist جو کہ detailed history examination کرے اور آپ کا treatment start کرے اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور neurologی کی consult لینا چاہتے ہیں تو Ola Dog app سے آپ ویڈیو consultation بک کر سکتے ہیں اور inpatient جو OPD consult ہے وہ کر سکتے ہیں and for that you can use Ola Dog app thank you